حضرت عریر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے اچھی نیت کا صلح ضرور ملتا ہے پھر چاہے وہ موجزے کی صورت میں ہو یا دعا کی قبولیت کی صورت میں سو جی بہت ہی خوبصورت سی بات کے ساتھ آپ کے ساتھ میں لانچ پلس ناشتہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور جی لانچ میں ایک عدد فروٹ میں لازمی لیتی ہوں چاہے وہ بنانا ہو پھر ناش پاتی ہو یا پھر امرود ہو یا کچھ بھی ایپل ہو میں لازمی لیتی ہوں کبھی دو برد کے سلائز کبھی ایک کبھی دو کباب کبھی تین اس طرح سے اور ایک چائے کا کب یہ جی میرا ناشتہ اور لانچ ہوتا ہے اور بس اسی کو انجوائے کرتی ہوں اور حال میں شکر الحمدللہ یہ جی ایک پروڈکٹ آپ کے ساتھ شیئر ہونے والی ہے میں وارڈوبن جیلری میں ضرور دیکھئے گا و لوگ کو اند تک اور جی میں نے چکن شامی کباب بنائے اور نان کے ساتھ بچوں میں بانٹے الکوشی فامنڈیشن کے بچوں کے لیے سب کچھ تیاری کی جبکہ یہ ریسپی میں نے آپ کو دی ہوئی ہے تو اس لئے میں نے ریسپی پر فوکس نہیں کیا تھا جسٹ اس کی تھوڑی سی میکنگ اور بانٹنے والا جو پارٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے و لوگ کو پورا دیکھئے گا اند تک اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اپنے فراملی ان فرنز کے ساتھ شیئر کیجئے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ گھوپولی سب ٹھیک تھاک ہوں گے خوش پاش ہوں گے ہستے مسکراتے ہوں گے میری دعا ہے آپ جہاں رہے ہیں خوش رہے ہیں ہستے مسکراتے رہے ہیں خوشیاں اور خامیابیاں آپ کا اور میرا ہم سب کا مقتر ہوں آمین سما آمین اسی پیاری سی دعا کے ساتھ آج کا لوگ ہم سٹارٹ کرتے ہیں وہ کہتا ہے نا کہ منتر دھا دے مسجد دھا دے دل کے سیدہ نہ ڈھامیے کیونکہ رب دلیاں بچ بستا ہے تو جی اس کبسورت سی بات کے ساتھ یہی کہوں گی کہ کسی کے دل میں بجائے اس کے کہ آپ اپنی جگہ ختم کر کے نکل جائیں آپ وہی رہیں پیار محبت عزت خوشی بانٹیں تاکہ آپ وہاں پہ اپنا مزید کڈالوں پہ بانگلو بنا سکیں ٹھیک ہے جی سو پیار بانٹیں خوشیاں بانٹیں اور عزت دیں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ خیر کی صورت میں لوٹ کیاتی ہیں عزت دیتے ہیں تو عزت بدلے میں ملتی ہے آپ کسی کو خوشی دیتے ہیں تو اس کے بدلے میں آپ کو خیر ملتی ہے رسک ملتا ہے اور اسی لیے اللہ کے بندوں میں خیر اور آسانیہ بانٹے رہے ہیں اور جی آج جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیا آج جی آل کے ساتھ میں مہدین تا کچن میں میں ویسے تو میں نے شامی جو ہے ان کی ریسیپی دی بھی آپ کو شامی کباب جو ہے لیکن میں تھوڑا سا دکھاؤں گی کہ وہ میکنگ اور پھر ہم نے بچوں میں وہ نان اور شامی کباب بانٹے بلکوشی فامڈیشن کی طرف سے وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور اس کے علاوہ جو ہے آج بہت مزیدار سا ریو آپ کو ملنے والا ہے کچھ مہینے پہلے ایک دیڑھ ماہ پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کیا ہر کے روٹین شیئر کی تھی اگر آپ کو یاد ہوگا اوائلنگ میں کر رہی تھی اور ٹپس بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی تھی تو میں نے آپ کو بھوگا تھا کہ میں آپ کو اچھی سی اڈوائز دوں گی وہ جو بہنے ایک دوسرے کو دیتی ہیں جن کے جو بہنے ہوتی ہیں نا ساری جو بہنے ہوتی ہیں نا وہ ایک دوسرے کی سچی فرنڈز ہیں تو میں یہاں پہ کھڑیوں کے اس پلاتفوم پہ آپ کو ایک بہت ہی اچھی آج جو ہے نا کہتے ہیں نا یہ بیسٹ ٹپ ریویل کرنے والی ہوں بیسٹ پروڈکٹ ریویل کرنے والی ہوں میں مائی وڈرپنٹ جیولری میں آپ ضرور دیکھے گا مہرین لائف سٹائل کے فل ولوک کو کیونکہ آپ کی اپریسیشن اور پیار مجھے ہمیشہ چاہیے اور میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اچھی اور مزیدار اور خوبصورت انفرمیٹیو چیزیں ٹپس ریسپیز اور بہت سارا اپنا پیار آپ لوگوں کے ساتھ اور ان ریٹرن مجھے آپ کا پیار اور آپ کی دعائیں چاہیے کیونکہ اسی سے ہی میں آگے گروھ کر پاہوں گی سو یہ چینل بنانے کا مقصد ایسیل میں آپ کو بتاتی چلوں کہ الخوشی فامیڈیشن کے لیے یہ چینل بنایا ہے اور اسی کے لیے ہی میں ایفرٹ کر رہی ہوں اور جب میں ایفرٹ کر رہی ہوں یہ میرا اور میرے اللہ کا ماملہ ہے اور اگر اس پر کوئی بات کرتا ہے تو پھر آپ کی اپنی مرضی آپ جو مرضی کریں ٹھیک ہے اس بات پہ سیریسلی اس بات پہ ایک باتی آدھا گئی ایک اب یہ ہے کہ یہ بات ہے قرآن جی تو یہ ایک حدیث ہے چکہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک صحابہ کھرام سے ان کے بیٹے نے بات کی کہ اببا جان بابا جان ہم نے کو نماز پڑھ لیا باقیوں نے تو نہیں پڑھ باقی تو دیکھیں ویسے ہی سو رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ نے یہ بات کرے کہ اپنی نماز دھی کمان لی دول میں کچھ تانہ دیں اس کو یا اس کو کچھ کہیں تو اس لئے اس بات سے ایک مثال یہ قائم ہوئی کہ آپ اپنی سندگی کو سوارنے کی پوری کوشش کریں اور کسی پہ بلاوجہ تنقید یا باتیں نمت بنایں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے کہ وہ بہتر سے بہترین رستے پہ چلے اور پوزیٹیف چلے نیکی کے رستے پہ چلے اور ہمیشہ اچھا سوچیں پانچ وقت کا نمازی اور نماز تو ہمارے پہ فرز ہے وہ تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے لیکن آپ دین اور دنیا دونوں کو لے کے چلے میں کہتی ہوں کہ میں اپنے سونگ کے لیے جو میں آپ کے ساتھ کچھ دنوں پہلے مطلب پچھلے ایک ولوگ پہلے میں آپ سے شیئر کیا آپ نے سنگنگ کا کریئر کے میں نے کب سٹارٹ کیا اور آپ یکین کریں ہم انڈیا گئے شوٹ کرنے کے لیے میں کہتی ہوں کہ وہ صرف انڈیا نام کے مطلب مسلمان نہیں ہیں اگر وہ کالیٹیز وہ سب کچھ اس طرح سے ہے وہ ٹائم کی پنچوالیٹی کسی کو پرومیس کیا تو اس کو فلفل کرنا اور کسی کو بلا وجہ نہیں تنگ کرنا میں نے وہاں پہ یہ چیزیں نوٹ کی میں خود گواہوں اس چیزیں تو مطلب مجھے یہی لگا کہ یہ صرف مسلمان نہیں ہیں باقی مسلمان کے بارے میں جو اسلام میں تاقید کی گئی ہیں وہ سب کچھ وہ فولو کر رہے ہیں اور مجھے وہ بات پہ کچھ اسلام میں تاقید کی گئی ہے وہ سب کچھ وہ فولو کر رہے ہیں اور مجھے وہ بات پہ کچھ اور مجھے وہ بات پہ کچھ آپ یقین کریں ہم انڈیا گئے اپنے سونگ کی شوٹنگ کے لیے ہمیں میرا واپس آنے کو بلنے کر رہا تھا میں جاری تھی میں وہاں ہوں تو مطلب وہاں آپ دیکھیں کہ ایک بندہ اچھی earning کر رہا ہے کچھ ہے کچھال ہے اگر بہت غریب طبقہ ہے تو وہ بھی اپنی جگہ پہ محنت کر رہے ہیں تو اس لئے اللہ تعالی ہمارے پاکستان کو بھی دندگنی رات جگنی ترقی دیں اور ہر بندہ بھلے بھلے جو محنت کر رہے ہیں کیونکہ محنت کرنا پسند ہے میں بہت محنت کر رہی ہوں تو محنت کرنے والے کو آپ کرج کریں مطلب اس کو آگے آنے کے لیے اس کا ساتھ دیں میں یہاں پہ دیکھا ہے کہ لوگ اس طرح سے چل رہے ہیں یوتیوب پہ بھی آپ کو یہ دوسرے کو پرموٹ کرنا چاہیے ایک اچھا کوئی کام کر رہا ہے آپ کو اس کو پرموٹ کرنا چاہیے لیکن اتنی جیلس ہی ہے لوگوں میں اتنی عجیب عجیب لیکن کوئی بات نہیں آپ اپنی محنت جاری رکھیں اچھا سوچیں اچھا کرتے رہے ہیں اچھا ہی ہوگا انشاءاللہ سو آج کی جو انٹرو ہے وہ کافی لمبا ہو گیا سو ابھی ہم چلتے ہیں آج کی ریسپی کی طرف اور ریسپی کیا ہے اس سے پہلے یہ ہوں گی آپ سب لوگوں کا بچوں کا ماں کا بہنوں کا بیٹیوں کا چوٹوں کا بڑھوں کا اور گھر میں جو ہاؤس وائبز ہیں چاچی مامی دادی دادی تائی اور جتنی بھی بزرگ خواتین ہیں آپ سب لوگوں کا اور جو ورکنگ گومن ہیں جو ہاؤس وائبز ہیں آپ سب لوگوں کا مجھے اتنا پیار چاہیے اپنا پیار شو کیجئے اور بن چاہیے مہرین لائپسٹائل خوبصورت سا ہستہ کیونکہ آپ لوگوں کی پیار اور اپریسییشن سے یہ چینل ہو جائے گا اتنا بڑا ہمیں اس چینل کو بڑا کرنا ہے خوبصورت کرنا ہے اور کامیاب بنانا ہے تو آپ لوگ میرا ساتھ دیجئے سو لیٹس گیت سٹارید چیکیر اپ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حیو یا قیوم و رحمتی کا استغییسو ویلکم اتنا دا مہرین دے کیچنیج اچھا جی میں توڑے نال کی شیئر کر رہی ہاں چکن شامی کباب دی ریسیپی میں توڑے نال شیئر کرتی ہوئی ہے ایک دن پہلے میں سارا میزہ تیار کر کے لکھ دیتا سی اگلے دن جدھوں میں بچیاں ہوں انڈنا سی میں جڑے پھر شامی کباب بنا کے اس طرح انڈے پھینڈ کے چنگیتا اوڈے بچ نمک مرش پا کے میں سارے شامی سی فرائے کی تے اوڈے بعد جڑے نان مگائے نال میں کیچپ پیکٹ بنا کے سارے بچیاں بانڈ دیتے تو انڈوں جو میں دسیا ہے کہ میری کوشش ہوں دی ہے کہ بچیاں اوڈ چیز پروائیٹ کتی جاوے اوڈ کالٹی فوڈ پروائیٹ کتا جاوے جڑا انڈوں کاریج اپنے کھان نو نہیں ملدہ کیونکہ آپ تو انڈوں پتا ہے کہ جڑا غریب تپکہ ہے کس طرح پورے کر رہے ہوں دینے اوڈا دا اللہ جاندہ ہے تے ایس لئے میری کوشش ہوں دی ہے کہ میں کچھ نما کچھ ڈیفرنٹ کچھ ڈیفرنٹ تے چنگا کھان نو ملے گا سو جی ایس زاہر ہے ڈیفرنٹ چیز پلان کرنا بھی بڑی ہیں سوچ سمجھ کے کرنا بیندہ ہے کہ اچ کی کرا اچ کی بنانا ہے تے پھر میں اچ پھر اینہ واسطے بنایا جی چکن شامی کباب تے نال میں نان تے کچپ رکھی تے پیکٹس بنایا تے انہوں مان دیتے اللہ دن آتے تے اللہ تعالی بس خوش ہو جاوے اللہ راضی ہو جاوے اللہ تعالی ساڑے رزک اچ برکت پاوے ساڑی صحت علی زندگی دے جڑے میرے ویلوشرس نے جڑے میری ایک فرنڈز نے جڑا میرا ساتھ دے رہیانے میری فیملی میری فرنڈز اللہ تعالی سب نو صحت اندرستی علی زندگی دے جڑے میرے ویلوشرس نے جڑے میرے دواستے دعا کر رہے اللہ تعالی سب نو صحت اندرستی علی زندگی دے جڑے میرے مقصد میں او دوچ کامیاب ہوں تے توڑے بہستے بھی سیم دعا ہے کہ اللہ تعالی سہت اچ زندگی اچ برکت پاوے لمبی سہت علی زندگی دے رزک اچ برکت پاوے تے تو انہوں اپنے سوا کدھی کی سیدہ محتاج نہ کرے آمین سنما آمین اے جی پیکٹس بھی بن رہے نے باکس بھی بن رہے نے تے اے جی سارے وندرنے نیاسی تے اللہ تعالی ایسا چھوٹی جی کوشش تے کاوش قبول فرمائے کسے انہوں ایک ٹائم دا کھانا کھوا دینا ایک ٹائم چھڑو ایک خجور دا دانا بھی کھلا دینا تے انہا سواب ہے ایک پانی دے گلاس پوچھ لینا پلا دینا کنہ سواب ہے تے اے تسی اگر ایک ٹائم دا کھانا کسے انہوں کھلا دو تے اللہ تعالی بس راضی ہو جانا خوش ہو جانا تے اللہ راضی تے سب راضی تے جی میرا جڑا اے شاک ہے اے میں اپنے پیرنٹس تو ہی لے آئے کیونکہ میں انہوں ہمیشہ ویکھا ہے وہ غریبان دی مدد بھی کر دے اللہ واسطے واند دے بھی نہیں کافی چیزیں تے بس انہاریٹیڈلی اے میرے جین سے چاہے کہ جی میں ایک کام کر رہی ہیں تے اللہ تعالی قبول فرمائے تے میں نو بھی صحت علی زندگی تے میرے پینا پرامانو تے میرے پیرنٹس نو اللہ تعالی انہوں نے میرے سیرتے سلامت رکھے آمین سمامین سو جی تُسی بھی ویکھو تے ماشاءاللہ تے دعا ضرور کر دیا کرو کہ اللہ تعالی سب بہتر کرن تے ساڈیرز کچھ برکت پان صحت علی زندگی دین تے ہور زیادہ توفیق دین کہ میں ہور اللہ تے راہ تے زیادہ تو زیادہ خرچ کرا زیادہ تے زیادہ لوگاں انہوں فسیلیٹیٹ کر سکا لیکن اے غلط ہے کہ بہت زیادہ پینڈنگ ریکویسٹ میرے کلوں ہے گیا نے لیکن وہ ہی ہے کہ لیکک آف فانڈس تھوڑا فانڈس کارٹون دے تھے اس واسطے ہر کس سے نو میں پورا نہیں اتر سک دی لیکن جڑی کوشش ہے وہ میں کر رہی ہیں تھے بس اللہ اللہ مدد کرے تھے کامیابی چینل میں ہی میں ایسی لئی بنایا ہے کہ اگر اچھا رننگ کے چاہ جاند ہے تو ضرور میں اے دی جڑی ففٹی پرسنٹ جڑی ففٹی پرسنٹ اسی فانڈیشن دے بچیاں واسطے خرچ کرانتے لا دی آنگے سو تسی اے کام کرو نیکی دا میرا ساتھ اس طرح دو ایک تے منو دواما مچھا مل رکھو میری کامیابی دی دعا تے سہتھالی زندگی ویلی دعا تے نالی تسی میرا چینل بھی سبسکرائب کرو خود بھی تے دوس جڑے دوجہ نے لوگ کی دوسرے لوگ کانو بھی تسی اے شیئر کرو سینڈ کرو تے اپنے جڑے نا ایک اس نیک کامیچ ایک نوبل کاؤزچ اپنا حصہ پائی جاؤ شامل ہو جاؤ کہ جی تسی اے چینل شیئر کر رہے ہو تے تسی ایک نیکی دا کام کیتا ہے کہ اے چینل وائرل ہوئے گا تے اوبیس تھی اسی جڑا کام کر رہے ہیں اوہ فانڈس جنریٹ ہونگے تے ایزی ہو جائے گا کام تے نالی اسی پلان جڑے کر رہے ہیں کسی جڑے یتیم بچے نے اونا واسطے سکول بنانا ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی شروع ہوئے گا کیونکہ میری ساری امیدان تے آسان میرے اللہ نالنے تے اللہ میری ہر امید تے آس نو پوری کرنگے انشاءاللہ کہنے دے رہے ہیں جہاں تے نیت کر لیے تے بس پھر اللہ تعالی ضرور مدد کر دیں اے جی بچے ہنو وانڈ دیتا ہے بچے چلے گئے ہیں تے اے ایک دو کھلوتے ہیں جنہاں نو دے رہے ہیں تے اے فاطمہ بھی میرے نال ہے تے اللہ تعالی فاطمہ دے بھی نصیب نیک کرے انہوں خوشیاں تے کامیاب زندگی دے بے بہت خوش روے آمین سم آمین تے دواما جیڑیاں ہیں نا ایک دجھے واسطے تسی کریا کرو تاکہ اللہ تعالی سب دے واسطے چنگا کرن سب نو خوشیاں دیں آمین سم آمین جی تو آج میں آپ کے ساتھ مائی وارڈ روبین جیلری میں شیئر کر رہی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت اور اچھی انفرمیٹیف پروڈکٹ ہیر میکس پلاس یہ جی بہت ہی زبردست سپری ہے اور یہ جی میڈیکیٹڈ سپری ہے ہیر میکس پلاس ٹھیک ہے جی آپ یہ جائیے آپ آرڈر کیجئے کہاں پہ کرنا آپ نے ہیر میکس پلاس یہ جی آپ نے اچھے میڈیکل سٹور سے بائے کرنا ہے جو فیمس بڑا میڈیکل سٹور ہوگا آپ وہاں سے بائے کر سکتے ہیں کسی بھی میڈیکل سٹور سے اور آپ اس کی ڈیٹیل گوگل پہ بھی سرش کر سکتے ہیں یہ جی اس کے کیا کام ہے یہ آپ کے ہیر فال کو سٹاپ کرے گا سب سے پہلے اور بہت ہی مطلب آسانی سے آپ کے بالوں میں سوٹ کر جاتا اور بہت ہی ریزنیبل پرائز ہے 1,050 روپیز کا یہ ہے اور بہت ہی ورث بائیں پروڈکٹ ہے ضرور بائیں کیجئے Welcome to my wardrobe and jewelry جی تو آج میں بڑی مستدار سی بہت ہی بہت ہی خوبصورت اور انفرمنٹیو چیز آپ میں ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ وہی اہلی بات ہے کہ جو میں نے کہا تھا کہ ایک بہن تپین سے شیئر کر سکتی ہے تو ان پیاری بہنوں کے ساتھ میں یہ خوبصورت سی مزیدار سی پروڈکٹ شیئر کرنے والی ہوں اگر آپ کا hair fall ہے اور سوئر کی سمکہ ہے میرا hair fall ہو گیا تھا بہت زیادہ اتنا زیادہ آپ کی کیم جانے کہ میرا تو ایسے تھانا کہ بس ایسی بچھے ہاتھ میں آکتے تھے کیونکہ مجھے یہ کوئی میں آپ کو بتا رہی ہوں بات کوئی 2018 کی 17 اور 18 کی میرے بال بہت ایسے میرے بال بہت گھنے تھے جنیٹیکلی میرے بال جڈ بلاک تھے اور اتنے گھنے بال تھے کہ اگر میں ہیر کٹ کراتی تھی تو جو میری ہیر کٹ کرنے والی تھی وہ مجھے کہتی تھی کہ اتنے آپ کے سیکشنز بنانے پڑتے ہیں مجھے پھر آپ کیا ہیر کٹ ہوتا ہے آپ کا مطلب آسان ہی ہے اور پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ یہ کیا کیا اپنے بالوں کے ساتھ لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرنے چاہیے مجھے سٹریکس نہیں سوٹ کی مجھے ہر ڈائے سوٹ نہیں کیا اس سے بال ڈائمج ہو گئے روٹس خراب ہو گئے وائٹ آنا شروع ہو گئے مطلب ایک جب آپ کو پروبلم شروع ہو جائے تو وہ ہو جاتی ہے سو جی ان ساری چیزوں کا حل میں اتنے پیسے میں نے لگائے ہیں کہ کبھی کوئی پروڈکٹ بائے کر کبھی کوئی اوائل بائے کر کبھی کچھ کبھی کچھ لیکن مجھے نہیں سمجھا رہی تھی تو میں بالکل چھوڑ دیا تھا میں نے کہ کیا ہوگا کیسے ہوگا ہر فال تاکہ رکھنے کا نام نہیں لے رہا تھا پھر جو ہے میری سسٹر نے مجھے بتایا میری سسٹر مانا جن کا چینل ہے دہ آٹسٹ مانا کی نام سے کیونکہ وہ سٹوری رائٹر بھی ہیں اور ان کو شوق ہے از ای ڈائریکٹر کاام کرنے کا تو انہوں نے کچھ ڈرامے ایسسٹ بھی کیا ہے تو وہاں پہ ایک ڈرامے کا شوٹ تھا تو وہاں پہ تھی تو وہاں پہ ان کی بلاکات ہوئی شیگفتہ اجاز جو ٹی ایکٹریس ہیں وہ کیونکہ بہن کی بھی بالوں کا مسئلہ ہے کیونکہ بہن کی بھی بالوں کا مسئلہ ہے کیونکہ وہی والی بات ہے کہ سٹریس نے ہی سوٹ کیا کہ ہماری فیمیلی میں ایمین میری فیمیلی میں باقی دردیال میال میں تو سب کے بال ہاری سی کی اپنی جینز ہوتی ہے تو سب کے بہتر ہیں لیکن ہماری جو فیمیلی ہے اس میں ہم سب بہنوں کا یہ ایشو تھا کہ اگر آپ نے ہر ڈای لگا لیا کچھ مطلب فیشن کر لیا تو بس وہ فیشن سوٹ نہیں کیا بہن کا بھی ایتھا کہ لائٹ اور جب شیگفتہ اجاز ہر سٹائل بنایے کیونکہ وہ کہتے ہیں بڑی اچھی سب کی دوستی ہو جاتی ہے تو ایسے ہی دوستی تھی بیٹا آپ کے شیگفتہ اجاز سینئر آٹسٹ ہیں تو انہ نے میری بہن سے بولا ہر سٹائل بناہی تھی تو کیونکہ جب شیوٹنگ ختم کلوز ہوتی ہے کچھ پھر اچھی آپ کی فرنشپ ہے پھر آپ بیٹھے گف شپ بھی کرتے ہیں ہر چیز ٹاپک پہ ڈسکشن ہوتی ہے پھر اچ ڈیفرنس میرا نہیں خیال کے کاؤنٹ ہوتا ہے جب آپ کام کر رہے ہیں تو پھر خیر انہوں نے اس کو بہن کو مشورہ دیا کہ آپ یہ پروڈکٹ یوز کرو یہ آٹھ ٹوٹل ایٹ واتلز آپ نے سپری کی اپنے ہیر میں یوز کرنی ہے اس طرح سے مانگ نکال کر مانگ جو روٹس ہیں اس میں سپری کرنا ہے تو پھر بہن نے یوز کرنا شروع کیا میں نے کہا یہ کیا ہے ہمیں فضول باگ ہوتی ہے کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے ہمیں ہی ہے میں نے اس کو بہن کو پال دیا جبکہ اس نے مجھے کہ نہیں مجھے آپ نے مانگ با کے دینا ہے تو اب میں نے میڈیکل سٹور سے مانگ بائی کیونکہ وہ میڈیکل سٹور سے گئی ہے میں نے لے کے دی دی اور اس سے میں نے کہا یہ کچھ نہیں ہونے والا اس سے لیکن جب پھر بہن نے اپلائے کیا اور بہن نے مجھے دکھایا کہ یہ دیکھیں میرے نیو ہیر آرہے ہیں بی بھی ہیر آرہے ہیں میرے بال ہیر فال روک گیا ہے اور بہتر ہو رہا ہے کہ آپ بھی ٹرائے کریں تو مجھے پھر بھی نہیں سمجھائی میں نے کہا اچھا پھر ویسے میں نے تککے میں منگوا لی چیز کیونکہ مجھے تککہ لگانے کی عادت ہے اور تککہ لگانا بھی چاہیے کہتے ہیں رسک is better than regret رسک لے لینا چاہیے اور نہیں لیتے تو پھر اچھا چلو یہ کر لیتے شاید ہی ہو جاتا تو شاید نہیں رہ ہونا چاہیے لائف میں میں نے پھر وہ لیا اور میں نے یوز کیا سپری مجھے تو اس کا بہت اچھا اور بیسٹ ریزرٹ ملا سیریسلی اور اب آپ کی سامنے میرے بال یہ دیکھیں یہ ہے میرے بال اور اب بہتر ہو گئے ہیں کافی ورنہ اس کے آدے تھے ورنہ میرے اپنے جو خود کے گھنے بال تھے وہ تو اس سے بھی ڈبل ٹرپل تھے لیکن جب ہیر فال اتنا سوید قسم ہوا تو یہ بھی نہیں رہے تو یہ میرا ہیر فال ٹھیک ہوا تھا اسی سپری سے جو میں بھی آپ کو دکھانے والی ہوں آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں یہ جی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ہوں یہ ہے پروڈکٹ یہ ہے ہیر میکس کے نام سے ہیر میکس پلس اس کا میں کلوز اب بھی یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی آپ ضرور جائیے اس کو میڈیکل سٹور سے بائی کیجئے اس میڈیکیٹڈ پروڈکٹ اور یہ کراچی کی مینیفیکٹرنگ ہے اور اس کے بہت بیسٹ ریزلٹ ہیں آپ کو کیا کرنا ہے اس کو پہلے اس طرح سے انکور کرنا ہے پھر اس اس طرح سے یہ بوٹل ہے اور یہ سپری اس میں انہوں نے 2 آپشنز دیمی ہے سپری والی بھی ہے تو آپ سپری والی آپشن زیادہ بیسٹ سپری کرنا ہے اب آپ نے اس کو کیا کیسے لگایا ہے آپ نے اس کو ہلکا سا شیک کرنا ہے اور یہ پھر اس طرح سے آپ نے مانگ نکال لیا ہے اور اس طرح سے یہ دیکھیں یہ سپری ہوگیا آپ نے اس طرح سے لگا دینا ہے یہ پھر آپ نے دوسری مانگ نکال لیا ہے اسے کر کے اسے کر کے لگا دینا پوری آپ نے یہ نہیں کہ اسی طرح سے مانگ نکال کے اپنے پورے سر میں پیچھے بالوں میں صرف سٹوٹس پہ لگانا ہے اور اسے سے کر کے آپ نے مساج کر دینا اسے ٹھیک ہے جی اور یہ دیکھئے گا آپ کے بال سب سے پہلے یہ ٹوٹل آپ نے ایٹ بوٹلز لگانی ہے ٹھیک ہے ایٹ ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون ایٹ ٹھیک ہے ایٹ بوٹلز آپ نے لگا دینا ہے کچھ بھی نہیں بولنا کہ یہ رہا ہے وہ رہا ہے اس کے بعد دو تین بوٹلز کے بعد آپ کو رزلٹ آنا شروع جائے گا آپ کا hair fall سب سے پہلے سٹوپ ہوگا پھر اس کے بعد نیو ہے رہا شروع ہوں گے اور آپ یکین کریں یہ اتنی سٹوپ سیکرٹ ٹپ ہے اور انفرمیٹیو چیز انفرمیٹیو چیز ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اس کو ضرور رائے گرے اور میں کہتی ہوں کہ جب مجھے بچپن میں یاد ہے کہ آپ اس میں جو کزنز ہوتی ہیں وہ ہی نہیں شیئر کرتی ہوں اس طرح کہ ہاں جی وہ پڑے کون سے پہن رہی ہے ہم نے نہیں بتانے ہم ایک ہی دفعہ ریو کریں گے وہ کون سی پروٹیکٹ یوز کر رہی ہے وہ کون سی پروٹیکٹ یوز کر رہی ہے وہ کون سی پروٹیکٹ لگا رہی ہے نہیں بتاتے تھے یہ میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں کہ نہیں بتاتا کوئی بھی تو اس لئے آپ نے مجھے دعائیں دہنی ہے سی ریسلی اتنی اچھی پروٹیکٹ ہے کیونکہ جب میرے پر ورک کر گئی ہے میرا یہ مسئلہ تھا کہ مجھے فائیبروئیڈز کا مسئلہ تھا ٹھیک ہے جب فائیبروئیڈز ہو جاتا ہے مجھے ان کا ایشو تھا میرے ہو گئے تھے اللہ اللہ کا شکر علاج کروایا میں بہتر ہوئی ہوں ٹھیک ہو گئی ہوں تو اس کی وجہ سے ہیر فال ہو جاتا ہے تو گائنی ایشوز ہوتے ہیں تو اس کے بعد جب ہیر فال یقینی تھا اس سے لیکن جب یہ چیز میں نے یوز کی اپنے حامونز ٹھیک کیے اپنے آپ کو ٹھیک کیا تو ہر چیز صحیح پروپر کرتی ہے تو اس لئے اپنا خیال رکھیں مہر خیال رکھیں اپنی صحت کا خیال رکھیں وہی میں کہہ رہی ہوں کہ جب آپ اپنی بوڈی میں چینجنگ فیل کریں آپ اپنی ہیلتھ میں کوئی چینجنگ فیل کریں اپنی لائف میں کوئی چینجنگ فیل کریں تو اس پر دھیان دیں اس کو ٹاپ پریورٹی پر رکھیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے فوراں فوراں اس کو اسی وقت اس روٹ سے پکڑ لیں نہ کہ وہ دیر ہو جائے اور لمبا ہوتا جائے کام وہ بہت پھر اللہ معاف کرے کیا کہ سکتے ہیں اللہ پہلہ سب کی حفاظت فرمائیں سو یہ جی یہ پروڈکٹ ورث بائیں گے آپ ضرور اس کو اپنی ہیلتھ کیئر میں شامل رکھیں آپ نے ڈیلی رات کو لگانا ہے آپ سپری کرنا ہے روٹس میں ایک دن آپ لگا رہے ہیں اگلے دن بھی لگا رہے ہیں پھر آپ hair wash کر لیں ٹھیک ہے ہر دو دن کے بعد اگر آپ ڈیلی hair wash کرنا چاہیے ہیں تو ڈیلی کر سکتے ہیں ڈیلی لگانا ہے رات کو اور لگا کے سو جائیں اور اس سے آپ خود فیل کریں گے کہ آپ کے hair اچھے گروہ کر رہے ہیں اور میں یہ جو آپ کو ٹپ بتا رہی ہوں ہو سکتا ہے میری جو مطلب سرکل ہے وہ کہیں گے کیوں یہ ریویل کر دیا یہ تو بڑا ٹپ سیکرٹ ہے انسان کا لیکن میں بہت اچھی نیت کے ساتھ اور آپ سب لگوں کے بھلے کے لئے یہ شیئر کر رہی ہوں وہ خواتین جو چاہتی ہیں کہ ہمارے hair اچھے ہو جائیں تو یہ آپ ڈیلیوز کریں جی تو کیسے لگا آج کا vlog آپ کو ہوفلی آپ نے ضرور انجوئے کیا ہوگا اور آپ لوگوں کے لئے ایک بیسٹ میری کوشش ہوتی ہے کہ اچھی انفرومیٹیو چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں اور اچھے سے اچھا جو ہے میسیج آپ تک پنچایا جائے اچھی ریسپی آپ تک پنچائی جائے اور الخوشی فاؤنڈیشن میں کیا ہو رہا ہے میں کیا کر رہی ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے تو بس وہ سب آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں ایک قولیٹی ٹائم میں آپ کے ساتھ سپن کرتی ہوں تو جو میرے والوشیر ہیں پلیز آپ دیکھ کے ماشاءاللہ بولیے گا اور دعائیں دیجئے گا کیونکہ آپ لوگوں کی دعاوں کی مجھے بہت ضرورت ہے اور دعائیں وہ آپ کے لئے سٹرونگ ایک ٹاکت ہوتی ہیں تو میری ٹاکت آپ لوگوں کی دعائیں ہیں اور دعا کیجئے کہ میرا چینل اچھے سے گروہ کر جائے اور جس مقصد کے لئے چینل میں نے بنایا میں اس پر کامی آپ کو جاؤں کیونکہ ہمیں یتیم بچوں کے لئے اورفرنڈ کیٹس کے لئے ہمیں بنانا ہے سکول اور انشاءاللہ انشاءاللہ جلدی اس کی ہم اناگریشن کریں گے اس جگہ کو اور اس چیزوں کو سب آپ کے سامنے سب کچھ ہوگا تو حمد مردہ مدد خدا تو حمد عورتہ مدد خدا تو اللہ تعالی نے مردوں کو عورتوں کو ایکوال بنایا ہے تو مردوں کے شانہ بشانہ عورتیں کام کر سکتی ہیں جو آپ پر سوٹ بھی کریں اپنی دعاوں میں مجھے خاص شامل رکھیں اور اپنی دعاوں میں مجھے خاص شامل رکھیں چاہتے ہیں یہ ہی کہوں گی کہ اپنے سراؤنڈنگ میں ان لوگوں کا خیال رکھیں جن کو آپ کے پیار کی دو میتھے بول کی ضرورت ہے یا آپ کی ایک اچھی بات یا ایک اچھا مشورہ کسی کی لائف کو چینج کر سکتا ہے اس لئے موٹیویشن اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اور یہ سلوگن بھی ہے میری فاؤنڈیشن کا آو خوشیاں بانٹیں تو ہمیں خوشیاں بانٹیں اور اپنا بھی خیال رکھنا ہے دوسروں کا بھی خیال رکھنا ہے تو اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیاں کریں کامیابیاں دیں اللہ تعالی آپ کے اور میری کچن کو ہمیشہ سات رنگ کے کھانوں سے حرابرا رکھیں اور ہمیں صحت والی لمبی زندگی دیں ہمارے پیرنٹس کو بھائیوں کو سب کو سلامت رکھیں ہمارے سوروں پہ آمین سم آمین اور اللہ تعالی ان بیٹیوں کے نصیب نیک کریں خوبصورت کریں جو اپنے رشتے کے تلاش میں بیٹھی ہیں گھر کی تہلیز پہ اللہ تعالی سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں اور ان کے لئے آسان اور اچھے نیک رشتے عطا فرمائیں آمین سم آمین سو جی اس پیاری سی دعا کے ساتھ آپ مجھے اجازت دیں I'm signing off take care Allah Hafiz